ہند وندے ماترم سواگت ہے میرے سبھی ساتھیوں کا راجستان کے سب سے لوگ پیری چینل اسٹیڈی ایگزام ایکیڈمی پر یہ کلاس راجستان پولیس کونسٹیبل کے لیے اسپیسل ہے اس کے لیوہ کوئی میرا ساتھی راجستان پولیس ایسا ای کی پٹواری گرام شوک پٹی ٹی بیشٹشی ہائی کورٹ کوئی بھی ایگزام کی تیاری کر رہا ہے ونڈرک سک ونپال تو سبھی میں یہ راجستان کا جیکی آپ کے کام آنے والا ہے لادلوں بینہ دیری کی ویشٹارٹ کرتے ہیں سبھی میتر لائی جوڑ جائیں ہماری چل رہی تھی اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کے ہم نے پچاس پرشن پہلی کلاس میں پورے کر لیے اب بچے میں جو پچاس پرشن ہے وہ میں اس کلاس میں آپ کو کور کروا دوں گا اس کے بعد میں اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کو آپ جٹ سے ختم کر دو گے پوری کی پوری کانٹسٹ ہو جائے گی اس کی میں نے ایک گھنٹہ کی میرا تن کلاس لی تھی جس میں پوری تھوڑی میں نے بتائی تھی وہ کلاس آپ نہیں دیکھئے تو دیکھ لینا بہت ہی زیادہ بیسک سے لے کر آئی لیول تک پوری اس میں میں نے جانکاری دے دیئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کی تو اس قرانتی جب اٹھارہ ستاؤن کی قرانتی ہوئی اس میں راجستان کا اے جی جی کون تھا اے جینٹو گورنر جنرل ایک طرف سے بات کر رہا تو اس میں راجستان کا مکھے منتری کون تھا ہم بات کر شکتے ہیں سمجھنے کے طور پر تو اے جی جی تھا جورج پیٹرک لورنس اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کا پرتیق جن کیا تھا پرتیق جن کیا تھا لادلوں تو کمل کا پھول اور روٹی اٹھارہ ستاؤن کی قرانتی کے سمیں راجستان میں چھے سینک چھاونیاں تھی کتنی سینکوں کی چھاونیاں تھی چھے ان میں سے دو سینک چھاونیاں ایسی تھی جنہوں نے اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کے سمیں کسی پرکار کا ویدرو نہیں کیا تھا یہ دھیان رکنا یہ پشن پوچھا گیا ہے کون کون سی سینک چھاونیاں تھی جنہوں نے اٹھارہ سو ستاؤن کی قرانتی کے سمیں ویدرو نہیں کیا ایک تو ہے بیعور کون سی سینک چھاونی بیعور سینک چھاونی کام پر ہے اجمیر میں اس میں کون سی سینک تھے کون سی ریجیمیٹ تھی میر لیجن شنجی ٹکڑی یہاں پر تھی دوسری جو سینک چھاؤنی تھی اس کا نام ہے کھیرواڑا کونسی ہے لادلوں کھیرواڑا کھیرواڑا تو اپنا کام پر ہے اوڈیوپور میں ہے یہاں پر بھی لیجن تھی بیعور اور کھیرواڑا تو سینک چھاؤنی کے سینک تھی انہوں نے بلکل بھی ویدرو نہیں کیا تھا اس کے علاوہ بات کریں سینک چھاؤنیوں کی کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں پوری بیسک جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا بہت اچھا نولیج رہے جو اگلی سینک چھاؤنی تھی وہ تھی نصیر آباد یہ کام پر تھی نصیر آباد اجمیر میں یہاں پر پندر بھی بنگال نیٹیو انفینٹری کے جو سینک دے انہوں نے اس کرانتی اس ویدرو کی شروعات کی تھی چار نمبر پر بات کریں سینک چھاؤنی کی نمبر چار پر ہے دیولی کونسی دیولی دیولی سینک چھاؤنی کام پر ہے دیولی تو ٹونگ جیلے میں ہے اس کے لابہ اگلی سینک چھاؤنی تھی نمچ کونسی نمچ نمچ کام پر ہے ورطمان میں نمچ ہے ایم پی میں مدیہ پردیش میں یہ پرشن کئی بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اٹھارہزو ستاؤن کی کرانتی کے سمیے ایسی کونسی سینک چھاؤنی ہے جو کی ورطمان میں راجستان سے باہر ہے تو راجستان میں سے باہر سینک چھاؤنی نمچ چھاؤنی ہے دھیان رکھنا اٹھارہزو ستاؤن کی کرانتی ہوئی تھی اس میں یہ سینک چھاؤنی کام پر تھی ارے اپنی جو میواڈ ریاست ہے اس میواڈ ریاست میں تھی یہ سینک چھاؤنی دھی اگلی سینک چھاؤنی تھی ایرین پورا ایرین پورا سینک چھاؤنی یہ کام پر تھی پالی میں تھاکور خسال سنگھ والا یاد گروہ ویدرو اور یہاں پر کونسے سینک تھے جودپور لیجن کے سینک دے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ یہاں پر بیسک ہو گیا سینک ٹکڑیوں کے بارے میں آپ کو پتا سل گیا اور راجستان کا ایجینٹو گورنرل جنرل لوڈ پیٹرک لورینس تھا اس کے علاوہ الگ الگ ریاستوں کے کون کونس یہاں پر پولٹیکل ایجینٹ تھے پی اے پی اے کون تھے اس کے اور الگ الگ پولٹیکل ایجینٹ بٹھائے گئے تھے پہلی بات کریں میوارڈ کی تو میوارڈ کا میوارڈ کا ساسے کون تھا یہ کہیں بار ایجزام میں پوچھا جاتا ہے کہ 1867 کی قرآنتی قسم میں میوارڈ کا ماروارڈ کا جیپور کا ساسے کون تھا پولٹیکل ایجینٹ کون تھا جہاں رکھنا میں بیسک بتا دیتا ہوں کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ پرشنڈ ایجزام میں 100% پوچھے جاتے ہیں میوارڈ کا ساسکتا میوارڈ کا میوارڈ کا سوروپ اس کا سوروپ ہی نرالہ ہے تو میوارڈ کا شراشک تھا سوروپ سنگھ کون تھا سوروپ سنگھ اس کے علاوہ بات کریں میوارڈ کا پولٹیکل ایزینٹ کون تھا تو میوارڈ کا پولٹیکل ایزینٹ تھا ساوارش میجر شاوارش تھا کون تھا میجر شاوارش یہاں پر بات کریں جودپور کی جودپور جودپور کے تکت پر کون بیٹا تھا رازگردی پر تکت سنگھ جودپور کا ساسنگ تھا تکت سنگھ اور جودبور کا پولٹیکل ایزینڈ تھا ارے میں تھا کون تھا ارے میں ہی تھا خودی میک موشن کیا ہو جائے گا میک موشن اور یہاں پر بات کریں کوٹا تو کوٹا کا تھا ساسک رام سنگھ دیتی ہے کون تھا رام سنگھ دیتی ہے اور کوٹا کا جو پولٹیکل ایزینڈ تھا کوٹ کے کیا ہوتے ہیں بٹن ہوتے ہیں کوٹا کا پولٹیکل ایزینڈ ہو گیا میجر بٹن یہاں بات کریں جیپور کا ساسک رام سنگھ تھا اس کے لئے جیپور کا جو پولٹیک لیزینڈ تھا وہاں ایڈن کون تھا جیپور کا ایڈن ارے ادھر ہو رہا ہے ایڈن ہو رہا ہے جیپور کا ایڈن ہو گیا تو آگے میں زیادہ لنبی نہیں کروں گا کلاس اور اسٹارٹ کرتا ہوں پچار پرسند کر لیے اگلا پرسندے کو اکاؤن ہوا 51 سینک محمد علی بے کا سمبن کون سی سینک چھاؤنی سے تھا یہ ایسے پرسند نکالے جاتے ہیں بے ایکزام میں نیمچ, ٹونگ, دولپور یا ایڈرین پورا آپ نے انسور نیچے کمنٹ بوکس میں دے دیا ہوگا محمد علی بے کا سمبن کون سی سینک چھاؤنی سے تھا تو بلکل یہاں پر سی ہو جائے گا بلکل اے ہو جائے گا نیمچ کیا ہو جائے گا نیمچ سینک چھاؤنی سے تھا بڑھتے ہیں اگلے پرسند کی اور نیمچ چھاؤنی میں ویدروئی سینک ڈلی جاتے سمیں کس چھاؤنی میں پہنچے نیمچ والے جو سینک تھے جو نیمچ والے سینک تھے وہ جب ویدروئ کر کے ڈلی کی اور جا رہے تھے تو اس سمیں وہ پہلے کس چھاؤنی میں پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے ویدروئ کیا نیمبادہ, نصیر آباد, دیولی یا کوٹا بلکل یہاں کام پر پہنچے تھے دیولی دیولی جو سینک چھاؤنی تھی کام پر تیرے دیولی ٹونگ کس جلے میں ہے ٹونگ جلے میں یہ بھی جاندکنا یہاں پر دیکھو کس نے ویدروئ کیا تھا ٹونگ والی میں ان نیمچ سینک چھاؤنیوں نے کیا تھا نیمچ والوں نے اگلا دیکھو ہمارا ٹیلیگرام گروپ اسٹی ڈی اگزام اکیڈمی کے نام سے ہیں جہاں پر آپ کو اس کی پی ٹی بغیرہ مل جائے گی اور ایک بار اس کلاس کو لائک اور شیئر جرور کر دیں کیونکہ اس سے بار اگزام میں کس نے ہی دیکھنے کو ملنے والا پچھلی بار جیسے راجستان پولیس میں میں نے اسٹار لگائی وہ پرشن آئے تھے اس بار بھی اسٹار لگا دیں گے چنطہ مت کرو تانتیا ٹوپے کو سرن دے لے کی کارن انگریجو نے کس کلے کو بارو سے وڑا دیا اسیرگڑ سیلومبر بابوس سرگڑ یا ناد دوارہ اسیرگڑ سیلومبر بابوس سرگڑ یا ناد دوارہ ویلکل تانتیا ٹوپے کو سرن کی کام پر ملی تھی اگلا پشن دیکھو نیمت سینک چھاؤنی میں ویدرو کا پرارم کب ہوا نیمت سینک چھاؤنی میں ویدرو کب ہوا رہے لاد لوں بلکل نیمت سینک چھاؤنی انسور کمنٹ بوکس میں دے دیکھیں کمنٹ بوکس آپ کا ویٹ کر رہا ہے بلکل میں کلاس کو آج لمبی زیادہ نہیں کھیچنے والا نیمت سینک چھاؤنی میں ویدرو ہوا تھا تین جون اٹھارہ سو ستاون کو بلکل بے سبی کا رائد ہے تین جون اٹھارہ سو ستاون کو نیمت سینک چھاؤنی ورطمان میں کام پر ہے مدی پردیش میں راجستان سے باہر ہے یہ سینک چھاؤنی ورطمان میں پہلے میوار دیاست میں تھی جان ڈگنا یہاں پر نیٹر تو یہ کس نے کیا پوری اٹھارہ ستاونی قرانتی ساتھ میں کور کروا دوں گا نیمت میں کیا تھا ہرالال بیگ اور محمد علی نے ہرالال بیگ اور محمد علی نے یہ نیمت میں جو انگریز ادھکاری تھا وہ کون تھے یہاں پر نیمت میں تھے ایبوٹ کون تھے ایبوٹ اور میک نوڈل انہوں نے کیا کیا رہے سینکوں کو قرآن وے گنگا میا کی قسم بھی دلوائی تھی کہ آپ ویدرو نہیں کرو گے لیکن تین جون کو راتری گیارہ بجے ہرالال بیگ اور محمد علی کے نیٹر تویوں میں یہاں پر ویدرو ہو گیا تھا اور بھارتیہ سینک نیمت چھاؤنی کو لوٹ لیا نیمت چھاؤنی کو لوٹ لیا اور پانچ جون کو پانچ جون کو سینک کان پہنچے دیولی پہنچے تین جون کو یہاں پر لوٹا اور پھر یہ دیولی سینک چھاؤنی ٹونک میں پہنچے تھے کتنی تاریخوں دو دن بعد پانچ جون کو دھیان لکنا اور جو یہاں رستے میں اور انہوں نے کیا کیا جتنے بھی انگریز ادھکاری تھے ان کو بندی بنا لیا اور بعد میں جنگلوں میں چھوڑ دیا اور ان کا پچھا کچھ نہیں کیا تھا ان کو روکنے کے لیے تاکہ یہ دلی نہ پہنچے ہٹکوٹ اور لورنس انہوں نے یہاں پر پچھا گیا آگلا دیکھو تانتیاں ٹوپے کو فانسی کہاں دی گئی شیلومبر شپری عزمیر یا بیعور بلکل بہت سارے ویدارتی یہاں پر رائٹ انسور دے رہے ہیں کچھ گلت بھی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں گلتی ہوتی رہتی ہے لیکن آپ انسور دیا کرو گلت بھی دو چاہی بلکل 18 اپریل 1800 تانتیاں ٹوپے کو فانسی کب دی گئی 18 اپریل 1869 دی گئی کام پر دی گئی یہ آپ کو بتانا ہے بلکل بھی یہاں پر جس کا بھی ہے سبی کا رائٹ ہے شپری کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا شپری اگلا پرشن 1867 اسوئی کی کرانتی کی شروعات آووا میکب سے مانی جاتی ہے آووا میکب ہوئی رہے 1867 کی کرانتی کی شروعات 18 ستمبر 16 نومبر 21 اگست 8 ستمبر بلکل یہاں پر شے ہو جائے گا 21 اگست 21 اگست 2867 ہوئی تھی اور آووا کے ٹھاکور دے کسال سنگھ چمپاوت بلکل رائٹ ہے یہ لو بگت آنڈولن کس نے چلایا راجستان سیوہ سنگ جمونہ لال بجاج گرو گوویند کیشری شنگ بھارٹ بگت آنڈولن کس نے چلایا تھا میں توڑا جلدی کروا دیتا ہوں تاکہ سمیں کہ آو کے بچے توس کے گرو یہاں پر گوویند گیرینے نیکس اگلا پرشن ٹونک اکست نواب کے ساسن کال 1867 سانگرام ہوا نواب وزیرو دولا محمد علی خان نواب سادت علی یا نواب ابراہیم خان ٹونک اکست نواب کے ساسن کال میں 1867 اسو وزیرو محمد علی سانگرام ہوا بلکول اے ہو جائے گا یہاں پر کون تھا نواب وزیرو دولا تھا بلکول شئی نواب وزیرو دولا بلکول یہاں پر رائٹ ہے اگلا پرشن راجستان کے کس راجی نے کرانتی کے سمیں کوٹا مہاراول کی سائطہ کی کون سا راجی تھا جس نے کوٹا کے مہاراول کی سائطہ کی جالاوار بوندی کرولی یا میوار بلکول یہاں پر کرولی شئی ہو جائے گا شئی سبھی کا رائٹ ہے اگلا پرشن دیکھ یہ اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی قسم راج پتانہ اتری پسیمی سیمانت پرانت کے پرشاشنک نینترن میں تھا جس کا مکھیلی کام پر تھا بھوپال آگرہ اجمیر یا دہرادون جب اٹھارہ ستاؤن کی کرانتی ہوئی اسے میں اپنا راجستان اتری اس کا مکھیلی کام پر تھا بیلکل میں اس کا مکھیلی اجمیر میں تھا تاتیا ٹوپے کو فانسی کب دی گئی بیلکل اٹھارہ اپریل اٹھارہ سو ان سٹ کو دی گئی یہ کئی بار میں پہلے بھی کروا چکا ہوں یہ لو اگلا پسند نصیر آباد چھاؤنی کے ویپلوکاری سینک چھاؤنی میں ویدروں کے پسات کہاں پر گئے تھے اجمیر ڈلی اوہ یا ایرنپورا نصیر آباد چھاؤنی کے سینک نصیر آباد سے بعد میں کہاں پر جاتے ہیں ڈلی جاتے کہاں جائیں گے ڈلی جائیں گے نیکسٹ نمالکیت میں سے انگریزوں کا کونسا بڑھتا اٹھار ستاؤن کی کرانتی کا مول کارن کیا تھا یہ لو سامن انگریزوں کا ویویدی کارن سوشن پور ویوار یا اٹھار ستاؤن کی کرانتی کیوں ہوئی تھی کس کارن چھے ہوئی تھی بلکل اس کا رائٹ انسور اڈی ہو جائے گا اوپروک سبھی یہاں پر اگلا پرشن نیمت چھاونی میں اٹھار ستاؤن کی کرانتی بڑھکنے سے پوروے بھارتی سینکوں کے کرتوی کے پڑتی وفادار رینے کی سپد کس باد سینکوں نے چنو دی محمد علی نانا صاحب منگل پانڈے یا رحمت علی نیمت چھاونی میں ویدرو کس سینکوں نے کیا تھا بلکل بیسک ہے کئی بار بتا چکا ہوں رہے اس کا رائٹ انسور اے ہو جائے گا محمد علی بیگ نے ٹھیک ہے اگلا پرشن بی تھوڑا نام اشتان سمند ہے بی تھوڑا کا یود یاد گرو مغل راج پوت یود ہوا تھا 18 ستاؤن کے 77 سنگرام سے سنگرام سے سمند ہے اگلا پرشن نصیر آباد کے ویدروہ سینکو کا نائک کون تھا کون ورشن جون 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 بکت ورشن یا جور ورشن بلکل اس کا رائٹ انسور سہ ہو جائے گا بکت ورشن ہے کون ہے بکت ورشن انہوں نے انگریز ادیگاریوں کی ہتیا کر دی تھی وہاں پر اگلا اٹھار سو ستاؤن اسو کی کرانتی کے سمی راجستان کا اے جی کون تھا بلکل پیٹرک لورینس تھا کون تھا پیٹرک لورینس سب کو آنا چاہیے ریش پٹ یلو 21 اگست اٹھار ستاؤن کو آبو میں کرانتی کی شروع کس چینک ٹکڑی نے کی تھی آبو کے اندر ماؤنٹ آبو شروع میں کس سنک ٹکڑی نے شروع کی تھی ویدر ہوگی کب کی رہے 21 اگست کو پندر وی ریجیمنٹ پندر وی نیٹیو انفینٹری تیسوی انفینٹری یا جوہد پور لیجن کے سنک تھے کون سنک تھے یہاں پر بلکل اس کا رائی ٹینسور ڈی ہو جائے گا جوہد پور لیجن کے سنک تھے کون سے جوہد پور لیجن کے سنک نیچ تاتیا ٹوپے نے امیر گڑ کے نکڑ کس ایریا ست کی سنک کو پر پر بندی بیلوڑا ٹونک یا ساپ بلکل جالوا اس کا رائی ٹینسور کیا ہو جائے گا بلکل سا ہو جائے گا ٹونک نیکسٹ تاتیا ٹوپے نے اٹھار ستون کی کرانتی میں راجستان کے کس نگر پر عدی کرنے میں سپلت پر پر کی جالوا آگرہ جیپو یا لگ نو کس نگر پر عدی کر کیا تاتیا ٹوپے نے بلکل اس کا رائی ٹینسور اے جیلے مجھتی تھے آوہ کے تھاکور کس سنگھ تھے اور آوہ ورطمان میں کس جیلے میں ہے پالی جیلے نگر یا راج سمند بلکل پالی جیلے مہرہ سبھی کا رائٹ ہے نیکسٹ بڑھتے ہمیں جلدی کروا دیتا ہوں تاکہ سمیں کی بچت ہو سکے لمبی بلکل یہاں پر کیا ہو جائے گا اے 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 پالی یا نگنا کونسے سینک تھے یہاں پر جو پالی نیکسٹ اٹھارہ سو ستاؤن کے دوران لکھت پوستگ کونسی رہے ماجزا پرواز کے لے کون ہے یہ پوستگ بھی ایک بار ایک زم پوچی جاتی ہے ماجزا پرواز کے لے کگ ہے وشنو بھٹ گوڑ سے بلکل اے سبی کا کریکٹ ہے نیکسٹ اجمیر کی رکسہ کے لیے بیعور سے بلائی گئی ریجیمنٹ کا نیرترطوے کرتا کون تھا اجمیر کی رکسہ کے لیے کیاں سے بلائی گئی ریجیمنٹ بیعور سے اس کا نیرترطوے کس نے کیا بلکل انسورد کے نیچے کمنڈ بوکس میں تھوڑا ٹائم دے دیتا ہوں گے آپ کو لیپٹینیٹ کارنیل بلکل یہاں پر بے رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن آ چکا ہے سکرین پر سن اٹھارہ سو ستاؤن اسوئی کے ودروں کے سمیں راجستان کے سینک یعنی راجستان کے تتکالین راجپتانے میں سینک چھاؤنیا تھی راجستان میں کتنی سینک چھاؤنیا تھی پانچ چار چھ یا سات کلاس اسٹرٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ودارتی لیٹ جڑے ہیں وہ یہ کلاس پوری ہوئنے کے بعد ویڈیو آپ کی چینل پر مل جائے گا کلاس اسٹرٹ ہوڑے کے بعد آرام سے دیکھ لینا ویڈیو سٹرٹنگ میں میں سب کچھ بتا دیا تھا اس کے بارے بیسک طور پر کتنی سینک چھاؤنیا تھی چھے سینک چھاؤنیا تھی انکا نام بھی میں بتایا تھا ایرین پورا چھاؤنی میں 187 کے سمیں انگریج کی میووارڈ کے کس مہارانہ نے بڑی سیوہ کی انگریج کی میووارڈ کے کس مہارانہ نے سیوہ کی رہے گنگا سینگ لکشمن سینگ را سینگ یا سوروپ سینگ 76 کا رائٹ انسوار بیلکول میوارڈ کے مہارانہ کون تھے رہے میوارڈ کا سوروپ ہی نیرالہ تھا مہارانہ سوروپ سینگ میوارڈ کا سوروپ کیا تھا رہے نیرالہ بیلکول ہومس کب آیا تھا 20 جنوری 1808 کو ہومس آیا تھا کب آیا تھا 20 جنوری 1808 کو نیکسٹ میراب علی خان تثہ لالہ جیدیال کا سمبند 1807 کی کرانتی میں کسی ریاست سے را ہے میراب علی خان اور جیدیال کا سمبند بندی کرولی بارہ یا کوٹا ویڈیو دیکھا ہے دیکھ لینا جس نے نہیں دیکھا ہے کوٹا سے تھا کوٹا کا اور یہاں پہ کون تھا رہے پولٹیکل ایزینٹ بلٹن پولٹیکل ایزینٹ کون تھا میزر بلٹن نیکسٹ 1807 کی کرانتی کیسے 22 اڈا کا ساتھ ساتھ پوچھے جاتے ہیں کی اٹھار ستاؤن کی کرانتی سمیں بانس وڈا کا ساتھ کون تھا سمیلیت کروائی جاتے ہیں سمیلیت والے پشن آتے ہیں ایک پشن میں چار پانک پشن ڈال دی جاتے ہیں پولٹیکل ایزینٹ کون تھا تو ان کا ویسے طور سے دیان ڈیان ڈا گرو تو بانس وڈا کا کسا سکتوا لکشمان شنگ کون دی لکشمان شنگ یلو اٹھارہ ستاؤن کی کرانتی کے سمی ایزینٹ ڈو گورنر جنرل ان گورنر ان راج پتان کون تھا میٹ کو لورنس ہنری تھوم پیرچ ایزینٹ ٹو گورنر جنرل ان گورنر ان راج پتان کون تھا بیلکول ہنری لورنس تھا کون تھا ہنری لورنس اور اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے سمی بھارت کا گورنر جنرل کون تھا بتانا ہے کمنٹ بوکس میں ستاؤن کی کرانتی کے سمی راج ستان میں اٹھارہ سو ستاؤن کے سنگرام کا سب سے پربھاوی میں وضبوط ویدرو کوٹا میں ہوا سب سے پربھاوی اور مضبوط ویدرو کان پر ہوا کوٹا میں کرانتی کی شروعات کب کی گئی 15 اکٹومبر 12 اکٹومبر 13 نومبر 25 اکٹومبر بلکل 15 اکٹومبر کو ہی تھی کوٹا میں شروعات یہاں پر جنتا نے بھی کیا کر دیا تھا ویدرو کر دیا تھا اوہ ویدرو کے پرموک تھاکور کسال شنگ کا نیدن کب ہو 25 جولائی 9 دسمبر 11 جون 29 اگست اوہ که تھاکور کسال شنگ کا نیدن ہو تھا 25 جولائی بلکل 1864 کو اگلا پرشن امرچند باٹھیا کو 22 جون 18 اٹھاؤن کو کاؤ پر پھانسی دی گئی اٹھاؤ ستاؤن کی کرانتی کا راجستان کا پرطم سعید کون تھا مرچند باٹھیا تھا اٹھاؤ ستاؤن کی کرانتی کا بھانوا سا بھی اسے کہ جاتا ہے جانسی کی رانی لکشمی بھائی کو گوالیر کا جو راج کو دھن تھا دھن تھا بلکل اٹھاؤ ستاؤن اسوی کے ویدروں کے سمیر راج جی میں کون سی سینک چھاؤن کی سینک ویدروں میں بھاگ نہیں لیا یہ لو پشن آگیا میں نے کلاس کے سٹارٹن میں بتایا تھا کون سی سینک چھاؤن جنہوں نے بھاگ نہیں لیا ایرین پورا دیولی نصیر آباد نیمچ خیرواڑا ویعاپار یا ان میں سے کوئی نہیں انسور بتائیں دیکھے کمنٹ بوکس میں بیلکول اس کا رائٹ انسور یہاں پر ہو جائے گا یہاں پر بیعاور جان رگنا کیا ہے بیعاور بیعاور ازمیر میں جان رگنا کھیرواڑا اور بیعاور یہاں سینک ٹکڑیاں تھی انہوں نے ویدروں نہیں کیا تھا جان رگنا بیعاور ازمیر میں اور خیرواڑا پر اگلا پرشن اٹھارسو ستاؤن اسوی کی کرانتی کے سمیں کوٹا کا ساس کون تھا ایسے پرشن پوچھے جاتے ہیں کشور شنگ برز راج بھیم شنگ یا رام شنگ کوٹا کا ساس کون تھا رہے کئی بار بتا چکا ہو تو آپ نے رٹ لیا ہوگا رام شنگ تھا اگلا پرشن نیمن میں سے کس انگریز ادھکاری کی ہتیا پندروی نیٹیو انفینٹری دوارہ کی گئی بیلکول answer نیچے کمنٹ بوکس میں دیں ڈڈن گول سپورٹ اس ووڈ کی وینی یا نیوبری پندروی نیٹیو انفینٹری دوارہ ہتیا کس کی کر دی گئی بیلکول یہاں پر نیوبری کی ہتیا ہوئی تی نیوبری اس کے لابا پیرچاٹ کی بھی ہتیا کی گئی یہ بھی دھیان لگنا اس کے ساتھ میں کس نے کر دی تی ہتیا بکتا ور شنگ دوارہ کس کے دوارہ بکتا ور شنگ کے دوارہ دولپور میں انگریز وں کے ویرود کرانتی کا نیر ترطو کس نے کیا دولپور میں کس نہیں کیا رہے بلکل رام چندر اور ہیرالال نے راؤ رام چندر اور ہیرالال نے نیکس کس راجہ نے نیمج کے ویدروی شنگ کو اپنے یا تھیرا کر ان کی سائتہ کی تھی نیمج کے ویدروی کو یہاں پر سائتہ کس نے دی ساپورا کے راجہ لکس منشنگ نے دی تاتیا ٹوپے کو گرفتار کروانے میں کہاں کی زاگردار نے انگریزوں کی سائتہ کی تاتیا ٹوپے کو پکڑوانے کے لیے گرفتار کروانے کے لیے کہاں کی زاگردار نے سائتہ کی بہنس وڑا بیزولیا جیپوریا نرور بلکل نرور ہو جائے گا اور نرور کے جنگلوں میں تاتیا ٹوپے پکڑے گئے تھے جان رکھنا نرور کام پر ہے مدی پر دیش اگلا پر دونگر جی جو 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 سائتہ جیپور عزمیر یا جو 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 سائتہ 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 دیکھ رہا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس ضرور کریں گروہ ہونا چاہیے آپ کو اٹھار سائتہ ہوں اس وی کے وی کے سمیں آہوا کس ریاست کا انگ تھا جیپور ماروار میوار یا آجمیر میں بلکل 91 کا انسور کیا ہو جائے گا آہوا آتا تھا ماروار میں آہ پر آتا جالاوار کوٹا بانس وڑ بانس وڑ جالاوار بانس وڑ اور پرتاب گھڑ آرے تاتیا ٹوپے نے کام پر کبزہ کیا بلکل بانس وڑ اور جالاوار اس کا رائٹ انسور شے ہو جائے گا آگلہ پرشن دیکھو سن 1807 کا سو تنتر تا سنگرام دیشی راجاؤ دوارہ کس کے نیرترطو میں لڑا گیا پرکوسیر بادوس جفر نانا صاحب جانسی گیرانی لکشم بھائی کس نے نیرترطو کیا تھا 187 کے سنگرام کا پورے بھارت میں تو مغل باد شا تھا بادوس جفر انتی مغل سمراد بعد میں انگریز نے اس کو بندی بنا لیا رہے میرٹ کی چھاؤنی میں سینہ نے ویدرو کب کیا میرٹ کی چھاؤنی میں ویدرو سب سے پہلے بھارت میں 187 کی شروعات یہی سے ہوئی تھی میرٹ چھاؤنی سے 10 مئی 187 کو دیان رکھنا راجستان میں کب ہوئی رہے 28 مئی کو 187 اس ویدر سینہ سینہ کو پراجت کرنے والا کون تھا تھا کسال سنگ رام سنگ ٹون کا نوا یا تاتیا ٹوپے بلکول جود برکی سینہ سینہ کو پراجت کیا تھا 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 کسال سنگ نے اس کا رائٹ answer اے ہو جائے گا بھیل کور کی اس تاپنا کا ادش کیا تھا میوار کے بومت کے بھیل چھتروں میں سانتی اسطابیت کرنا مراتھوں کا سامنا کمپنی سرکار کی سکتی میں وڑ دی کرنا یا ان میں سے کوئی نہیں میوار بھیل کور تھی اس کا اسطاب کیوں کی گئی میوار کے بومت کے بھیل چھتروں میں سانتی اسطابیت کرنے کے لیے ابھی بھی میوار بھیل کور ہے راجستان پولیس میں جان ہو چاہی آپ کو ریزلٹ بھی آیا تھا بہت سار ویدارت سیلیکٹ ہوئے تے یہاں سے راجستان میں 1800 ستاؤن اسوئی کے ویدروں کا پرارم کب ہوا تو راجستان میں کب ہوا رہے بھارت میں تو کب ہوا تھا 10 مہی کو اور راجستان میں کب ہوا 28 مہی کو اس کا right answer A ہو جائے گا اگلا پرشن کس انگریز ادھکاری نے کوٹا کے ویدروں کا دمن کیا کوٹا کے ویدروں کا دمن کس نے کیا بلکول اس کا right answer D ہو جائے گا HG Roberts نے نصیر آباد کی چھاؤنے کب اسطہ پت کی گئی نصیر آباد میں چھاؤنے کب اسطہ پت کی گئی 1845 40 47 یا 1857 بلکول نصیر آباد چھاؤنے کی اسطہ پنا کب ہوئی answer comment box میں دے چکے بہت سار ویدار اجمیر میں نصیر آباد چھاؤنی ہے اس کا جان رکھنا یہ کب اسطہ پت ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی کافی میت ہوئی ہے اس کا right answer ہو جائے گا یہاں پر غلط ہے اس کا right answer ہو جائے گا 1818 issue میں اور نصیر آباد یعنی اجمیر میں جان رکھنا نومبر 1818 میں اگلا پرشن 1817 کی کرانتی کی سمیں راج پت آن میں سرواد سکتی سالی چھاؤنی کون سی تھی کوٹا نصیر آباد کھیرواڑا یا ارین پورا تو سب سے سکتی سالی چھاؤنی تھی نصیر آباد کی چھاؤنی اس کا right answer ہو جائے گا تو آج کلاس میں total hundred پرشن کر لینا اور اس کلاس کو اسٹرٹنگ سے ایک بار واپس دیکھ لینا بعد میں دنیواز جائے ہند دنیواز